جب گورنر صاحب کی چلی ہے تو بات ذرا جمہو کشمیر کی بھی کریں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر بیروزگاری کا معاملہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جیسے ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر بیروزگاری ہے جمہو کشمیر کے اندر بھی بیروزگاری ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر بیروزگاری اور ملک کے اندر کی بیروزگاری کے اندر ایک تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ہے پورے ملک کے اندر اور ایونیوز ہے لیکن کشمیر آتے آتے ہیں آپ کے پاس دو ہی چیزیں بچتے ہیں یا تو سرکاری ملازمت آپ کے پاس ہو یا کوئی چھوٹا سا ویوسائی آپ کے پاس چلے اس بیچ سابقہ دور سے لے کر موجودہ دور تک لگاتار یہ دعوے پیش کیے گئے کہ بیروزگاروں کو روزگار دیا جائے گا پچاس ہزار روزگاروں کا اعلان بھی کیا گیا لیکن ابھی کی کیا کچھ صورتحال ہے ریپورٹ کو آپ دیکھئے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں گے کہ گراؤنڈ زیرو کی سچویشن کیا کچھ ہے جمہ کشمیر اور لڈاک میں ایک نئے یک کی شروعات ہوئی ہے ایکسرسائز کر کے ڈھونڈا ہمارے پاس پچاس ہزار گورنمنٹ جوگز ہیں وہ ہم بھریں گے اس کی ہم گوشنا کرتے ہیں نوجوانوں سے کہیں گے کہ وہ اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لیں اس کے ساتھ یہ ایک فیزز میں ہوگا ہم پچاس ہزار نوکریاں الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں دیں گے پچاس ہزار سے زیادہ دیں گے موٹیفائی کر کے ایک نیا کالا کانون بنایا جس کے تحت آج یہ بچے سڑکوں پہ اتر آئے ہیں وہ ہمیں واپس دیا جائے نئے تو یہ پروٹیسٹ ایک بہت بڑا موجودہ دور جسے ترکی آفتہ دور کہا جاتا ہے جہاں کائنات کو تسخیر کیا جا رہا ہے اور دنیا چاند پر جا پہنچی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہو چکا ہے وہیں ہمارے اردگرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں زندگی کی بنیادی ضروریات آج بھی میسر نہیں ہیں دنیا فیل وقت کورونا وبا کی گرفت میں تو ہے ہی لیکن اب اسے بیروزگاری کی اس بڑے چیلنج یا مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف ایجنسیوں کے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ بیروزگاری جراؤنی سطح پر پہنچ چکی ہے تاہم مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر کو بھی اس سے اچھوتا نہیں رکھا جا سکتا ماہرین کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر یونین ٹیٹری میں ایسا پہلی بار ہوا جب بیروزگاری کی شرعہ اس وقت مسلسل بڑھ رہی ہے حکومتی ادارے خاموش نظر آ رہے ہیں ہر کوئی بیبس نظر آتا ہے ملک کے دیگر حصوں کی طرح جمہو کشمیر میں بھی اگر ہم معاشرے میں اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو ہر دوسرا یا تیسرا گھر ہمیں معاشی تنگی کا شکار نظر آتا ہے ہر دوسرا شخص بیروزگاری کا رونا رو رہا ہے یہی معاشی تنگی بعض اوقات گھریلو مسائل کا سبب بنتی ہے رشتوں میں کڑوہڑ دوریاں اور دلوں میں نفرت یا کشیبگی کا باعث بنتی ہے مرکزی حکومتوں نے وقت وقت پر جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا لولی پاپ دکھایا لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے نوجوان پریشان مائوس اور ناؤمید نظر آتے ہیں چونکہ حکومتی دعوے کھوکلے ثابت ہوئے ہیں ساتھیو بہت جلد ہی جمہو کشمیر اور لڈاک میں سبھی کیندریہ اور راج کے رکت پدوں کو بھرنے کی پرکٹریہ شروع کی جائے گی اس سے ستھانی نوجوانوں کو روزگار کے پریابت اوثر اپلپت ہوں گے دنیا چاند پر جا پہنچی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کا نوجوان آج اس دور جدید میں بھی جہاں اپنی حالت پر آنسو بہا رہا ہے اور زمین کے نیچے شاید زندگی گزارہا ہے ریاست کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا تو یکے بعد دیگر رہنماؤں نے مختلف سٹیجز پر پہنچ کر روزگار دینے کا وائدہ کیا نارے رقم کیے لیکن برسوں بعد بھی یہ وعدے وفا نہیں ہوئے جس سے جمہو کشمیر کے آلہ تعلیمیافتہ نوجوان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور مستقبل تاریخی میں پڑھتے آرام سے دیکھ رہے ہیں سابق گورنر ستیپال ملک کے ہوتے ہوئے سال 2019 میں پچاس ہزار ملازمتیں دینے کا اعلان جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ہوا اتنا ہی نہیں پچاس ہزار نوکریوں کا نوجوانوں سے اس وقت بھدہ مزاک لگا جب انہی ملازمتوں کو پچیس ہزار کرنے کی باتیں کی گئی تاہم جہاں بات تھی یہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں اور ستیپال ملک کے ساتھ ساتھ بی جے پی نے بھی اس وقت جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو سہارا دیا اور بڑی بڑی باتیں کر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا پورے جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس میں ایکسرسائز کر کے ڈھونڈا ہمارے پاس پچاس ہزار گورنمنٹ جوبز ہیں وہ ہم بھریں گے اس کی ہم گوشنا کرتے ہیں نوجوانوں سے کہیں گے کہ وہ اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لیں شرکت کریں پچاس ہزار نوکریوں ہم آنے والے دو تین مہینے میں یہاں کے نوجوانوں کو دے دیں گے اور یہ ویکنسیز بھر دیں گے لارجس سنگل ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہے یہ آئیس سٹیٹ کی لائف میں کبھی اتنا نہیں ہوا ہے کہ پچاس ہزار لوگ ایک ساتھ بھرتی ہوئے ہیں سینٹر کام کر رہا ہے اس بات پہ کہ کہ کہاں کام فوج کی بھرتی ہو کہاں سی آر پی ایف کی ہو کہاں بی ایس ایف کی ہو کہاں لدہ کی سکاؤٹ کی ہو وہ الگ سے ہے اس میں لاکھوں لوگ اس میں آئیں گے لیکن یہ پچاس ہزار ہماری جو سرکار ہے اس میں بھرتی ہوں گے بات یہی نہیں رکھتی پچاس ہزار نوکریوں کے بعد اعلان اٹھارہ ہزار نوکریوں دینے کا بھی ہوا لیکن جمع کشمیر انتظامیہ نے یہ اعلان جب کیا اس کے بعد سے آج تک انتظار طویل ہوتا جا رہا ہے اور نوکریوں بھی کہیں نہیں اس کے ساتھ یہ ایک فیزز میں ہوگا ہم پچاس ہزار نوکریوں الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں دیں گے پچاس ہزار سے زیادہ دیں گے تو جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے پچاس ہزار نوکریوں کا میں وہ کسی کو نہیں دے پا ہوں گا ہم نے شروع کرنی ہے اور دوسری طرف جو پہلے سے لگے ملازم ہیں ان کے ساتھ میں ہم انصاف کریں گے دنیا فیلوقت شدید کووڈ نائنٹین یعنی عالمی وبا کی گرفت میں ہے لیکن اسے بیروزگاری کی ایک بڑے مسئلے کا بھی سامنا ہے ملک کے دیگر حصوں کی طرح جمہ کشمیر یونین ٹیٹری میں بھی مارچ دوہزار بیس سے لاکھوں افراد بیروزگار ہو چکے ہیں یہ تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو منظم شعبے میں کام کرتے تھے گیر منظم شعبے کی حالت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا اور بات رہی سرکاری نوکریوں کی تو وہ محض خواب لگتا ہے